تو اگر تو آپ اپنے ہاتھوں یا اپنے چیرے کی جھوئیوں کو لے کر کے بہت ہی زیادہ پریشان ہے تو پھر آج بھلا ٹوٹکا آج بھلا بی لاؤگ آپ کے لئے اسلام علیکم میں ڈاکٹر سحیل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا فیس برک اور یوٹیوب چینل اگر کرتا ہوں آپ لوگ جہاں جہاں بھی ہیں جہاں بھی ہیں جہاں بھی ہیں جہاں بھی ہیں سب خیر وافیت ہی ہوگے اور اللہ سے دعا کیا اللہ اللہ آپ صاحب کو اپنے حفظ اور ایمان میں رکھے تو جیلد کا لود ہونا ہاتھوں کی اوپر یا چیرے کی اوپر جھوئیوں کا نمائع ہونا یہ ایک نیچرل ہی عمل ہوتا ہے وقت کے ساتھ عمر کے ساتھ ان چیزوں نے نمائع ہونا ہی ہوتا ہے لیکن پریشانی تب ہوتی ہے جب یہ چیزیں وقت سے پہلے یعنی کہ ارلی عمر میں یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں خاص کر میں نے اپنی بیانوں کو دیکھا بیٹیوں کو دیکھا جو اس پرابلم کو لے کر کے مجھے لکھتی رہتی ہیں بہتی زیادہ پریشانی کا سواب بنتی ہیں جب ان کو یہ چیزیں ارلی عمر میں یعنی کہ چھوٹی عمر میں یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو اب ارلی عمر میں تائم سے پہلے یہ پرابلم شروع کیوں ہوتی ہیں موٹی موٹی چاندے کے چیزیں ہم لوگوں کو ڈسکارٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک کیا وجہ بنتی ہے کیوں وقت سے پہلے یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں کیونکہ بہت ساری بہنیں بیٹیاں بچیاں مجھے اس پرابلم کو لے کر کے لکھتی رہتی ہیں موسٹلی میں نے ایسی بہنیں بچیاں بیٹیاں جب میں ان کی ہسٹری لیتا ہوں ان سے بات بھی کرتا ہوں تو تقریباً ستر فیصل لوگ مجھے ایسے ملتے ہیں جو میں جب ان سے ہسٹری لے رہا ہوتا ہوں میں نے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا پانی کا مسلسل استعمال کرتے ہیں یعنی کہ جو آپ کے جسم کو ڈیلی پانی چاہیے ہوتا ہے کیا آپ اتنا پانی پیتے ہیں تو جواب مجھے جائی ملتا ہے کہ نہیں ہم کم پیتے ہیں اب ایک جسم مسلسل پانی کی کمی کا شکار رہ رہا ہے تو پھر اس کی زند کا لوز ہونا بنتا ہے اور اس کے بعد کافی لوگوں کی حصیٰ مجھے ملی کہ جو مسلسل سٹریس میں ہے جنہیں دباؤ بھی ہوتے ہیں ایتے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی دیو تو اسٹس ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگ آپ کی کھانے پینے کی ریٹین ہوتی ہے سونے کی ریٹین ہوتی ہے اٹھنے کی ریٹین ہوتی ہے ایکٹیوٹی Из کی جو ریٹین ہوتے ہیں اس میں ٹوٹلی ڈیسٹربانس ہوتی ہے اور یہ سبی چیزوں کے جو ڈیسٹربانس ہوتی ہیں اس کے جو افیکٹ ہوتے ہیں اسرات وہ بھی دل کیو پر آتے ہیں وزن کم ہوتا ہے دل کیہ شورٹلی آپ نے ان جیوریوں کو مین جز اس طرح سے کرنا ہے ہے وہ اپنے ڈیلی پینے اور زیادہ آئیڈیا لیکن اگر آپ کو کوئی بلیڈ پیشل جیتی پرابلم نہیں ہے تو دن میں ایک یا دو بار ہلکا سا نمک ایڈ کار دیا کریں جب بھی آپ پانے پینے لگیں اور اس کے بعد خدا نہ خواہتا کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ ٹینشن میں ہیں سٹریس میں ہیں تو اللہ پہ توقع لکھیں اور اس ٹینشن کو آپ خود ریلیز کریں اور اگر آپ کے ساتھ بلا وجہ کی کوئی ٹینشن ہے یعنی کہ آپ کی طبیعت ہی ایسی ہے تو پھر آپ اپنی اصلاح کریں ٹوڑکا نوٹ کر لیں الفی فروگرام چاہیے ہوگی آپ کو اور یہ جو چاوان ہوتے ہیں اس کا جو آٹا ہوتا ہے یہ آپ کو تین ٹیمہ چاہیے ہوگی یہ میں صرف ایک ہفتے کی رہنگی آپ کو دے رہا ہوں اگر آپ کو دوبارہ سے پھر اس کی ضرورت پڑے تو آپ نے دوبارہ سے پھر اس کو تیار کرنا ہے الفی لے کے جو آپ نے فروگرام لی ہے ایک فرائی پین میں ڈالیں تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں اس کو ہلکا سا پکا لیں اس کے اندر آپ کو ایک جیلی نمائک جیز دکھے گی فلکر کر لیں بی علیدہ کر دیں اور وہ جو جیلی ہے اس کو آپ لوگ محفوظ کر لیں جب بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے ایک سپون وہ جو آپ نے چاول کا آٹا لیا ہوئے اس کے اندر ڈالیں اور تھوڑا سا ارکی اغلاب جو ہوتا ہے وہ بھی ڈالیں اور اچھے سے اس کو مکس کریں رات میں سونے سے پہلے صرف ایک گھنٹے کے لیے چیرے کے اوپر اپلائی کریں ہاتھوں کے اوپر اپلائی کریں تقریباً دو ہفتے کا اس محال آپ کو انشاءاللہ اتنا کے زیادہ فائدے میں لگتر آئے گا یہ جو آپ کے چیرے کے اوپر یا آپ کے ہاتھوں کے اوپر جھوڑیاں بنی ہوئی ہیں ایسے گھائے بھوں گے جیسے گھڑے کی سارتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا اور آپ نہ رکھئے گا ڈیرڈر کھیال اور آپ نے اس والے چینل کا بھی اور اگر آپ ابھی تک کہ اس چینل کا عصہ نہیں ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اس چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ یہ موٹیویشن بیل پر کر لیں پیس تاکہ کوئی بھی ٹوٹکا رحمتی یا کوئی بھی ٹوپیک میں آپ لوگوں سے دلت کرو تو سب سے پہلے آپ دیکھیں دیں جانتے ہیں اللہ حافظ